ہلو دوستو سواگت ہے اپکا جی کے ویت عظیم یوٹیوب چینل میں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جیوانو اور جیوانو جنیت روگ اس سے ہونے والے روگ کون کون سے ہیں دیکھیں جیوانو ویگیان کو کہتے ہیں بیکٹریولاجی اس کے اندر جیوانو کا ادھین ہوتا ہے یہ ایک جیو ویگیان کی وہ شاکہ ہے جس میں کیول جیوانو کا ادھین ہوتا ہے جیوانو کو جاننے سے پہلے اس کے اتحاس کے بارے میں ہم لوگ جان لیتے ہیں جیوانو کی جو سب سے پہلے جو کھوج ہوئی تھی وہ انٹانیوان لیوین ہاگ دوارہ ہوئی تھی اور جیویت کوشکہ کے روپ میں ہوئی تھی اور اس لیے انٹانیوان لیوین ہاگ کو جیوانو ویگیان کا جنک کہا جاتا ہے اور انہوں نے جیوانووں کو انیمال کیول کہا انیمال کیول انیمال کیول کہا اس کے کچھ دنوں بعد ایرن برگ نامک سائنٹس نے ان کو جیوانو نام دیا بیکٹیریا نام دیا اور اس کے بعد لوی پاسچر ہوئے جنہوں نے یہ بتایا کہ جتنے بھی چیزیں سڑتی ہیں یعنی جن میں کیونڈون کی کریہ ہوتی ہے یعنی فرمن ہشن کی کریہ ہوتی ہے وہ سوکش میں جیو دوارہ یعنی جیوانو دوارہ ہوتا ہے اس طرح سے لوی پاسچر کو سوکش میں جیو ویگیان کا جنک کہا گیا مائیکرو بائلویجی کا جنک کہا گیا اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ ہوئے ان کا نام تھا رابرٹ کوچ انہوں نے انتھریکس چھائے روگ حیجہ انٹائپ کی بیماریوں میں انہوں نے صد کیا کہ یہ بیماریاں جیوانو دوارہ ہوتے ہیں اور اس لئے ان کو آدھنک ویگیان کا جنک کہا گیا اب آتے ہیں جیوانو ہیں کیا ان کے لکھن کیا ہے دیکھیں جیوانو کیا ہے ایک کوشی کی نرمت جیو ہیں یہ اور ان کے جو سب سے باہری بھاگ ہے اس کے اوپر کوشی کا بھٹی ہوتی ہے ان کے چاروں طرف کوشی کا بھٹی ہوتی ہے اس طرح سے ان کو پادپ سرینی میں رکھا گیا ہے یعنی یہ ہوتے تو ہیں یہ ایک سکشم پاودھا کی طرح ہی ہوتے ہیں اور یہ پروکریوٹک کوشکاؤں سے نرمت ہوتے ہیں یعنی یہ کوشکاؤں میں وہ کوشکائیں ہوتی ہیں جو پونڈ روپ سے وکسٹ نہیں ہوتی ہیں اور ان میں کیندرک آو وکسٹ ہوتا ہے اور ان میں مائٹو کانریہ گالجیکائے جیسے کوشکانگ نہیں پائے جاتے ہیں اگر آپ کوشکا والا چپٹر نہیں دیکھے ہیں ویڈیو تو آپ ڈسکرپسن میں میں نے اس کا لنک دیا ہے آپ وہاں پہ پہلے کلک کر کے کوشکا کو پہلے پڑھ لیں سمجھ لیں اس کو دیکھ لیں تب آپ کو یہ والی ویڈیو صحیح سے سمجھ میں آئے گی اور جیوانو جو ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ بہت سوکچ میں ہے یعنی یہ کافی سوکچ میں ہے اور یہ سرو ویعاپی ہے یعنی یہ جل میں تھل میں وائیو میں آکاس میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں ان میں جنن دیو بھی بھا جن کیریہ دوارہ ہوتا ہے یعنی ایک جیوانو ٹوٹ کے پھر دوسرا جیوانو بن جاتا ہے اس طرح سے ان میں جنن کی کیریہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہے جیسے آنویں جیوانو میں ہوتی ہے آکار میں دیکھ لیں تو جو سب سے چھوٹا ہے اس کا نام ہے ڈائلیسٹر نیومو سینٹیز ڈائلیسٹر نیومو سینٹیز اب تک گیانت سب سے چھوٹا جیوانو ہے جو دسملو تین مائکران کا ہے اور سب سے جو بڑا جیوانو اس کا نام ہے بیجیا ٹوہ میرا بیلس یہ جو جیوانو ہے میجیا بیجیا ٹوہ میرا بیلس یہ قریب قریب بیس مائکران کے آسپاس بڑا ہے یہ اب تک گیانت سب سے بڑا جیوانو جیوانو کو آنکھوں دوبارہ دیکھا نہیں جا سکتا یہ مائکرو اسکوپک ہوتے ہیں بینا مائکرو اسکوپ کا ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں سب سے پہلے سے انٹانی وانلی ونہاک نے دیکھا تھا اور انہیں انی مل کیول کہا بعد میں رابرٹسن نے اس کو جیوانو نام دیا اگر جیوانووں کے آکار کی اگر بات کرتے ہیں تو کچھ آکار میں پائے جاتے ہیں چھڑ نمہ چھڑ نمہ آکار کے جیوانو جو ہوتے ہیں ان کو بیسلس کہتے ہیں اور جب یہ سمو میں ہوتے ہیں تو ان کو بیسلی کہتے ہیں چھڑ نمہ یہ میں جو بنایا ہوں چتر بیسلس کا یہ چتر ہے چھڑ نمہ یہ ہوتے ہیں چھڑ کے لمبے لمبے شلکاؤں کی طرح ہوتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں گول آکار کے جو ہوتے ہیں ان کو کوکس کہتے ہیں وہی جیوانوں جن کا آکار گول گول ہوتا ہے اگر یہ سمو میں ہوتے ہیں تو ان کو کوکائی کہتے ہیں کوکائی کہتے ہیں کاما کے آکار کے جو ہوتے ہیں جیوانوں ان کو ویبریو کہتے ہیں ویبریو کہتے ہیں یا ٹی ٹائنی بھی کہتے ہیں ان کو اور کچھ جیوانوں ایسے ہوتے ہیں ایک تو کاما کے آکار کے ہوتے ایسے ہوتے ہیں کامانو ما ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ انگلیس ویہا ہندی میں جو کامیہ کا استعمال کرتے ہیں وہ والا اور ایک جیوانوں اور ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سرپلاکار ان کو اسپائرلم کہتے ہیں یعنی اسطرگہ میں ہوئے ہوتے ہیں ان کو اسپائرلم کہتے ہیں یعنی وہ جیوانوں جو سرپلاکار ہوتے ہیں ان کو اس پریلم کہتے ہیں اتنے آکار کے جیوانوں پائے جاتے ہیں اب جیوانوں سے ایک لاب کیا ہے تو دیکھیں جیوانوں سے کچھ لاب ہے سب سے بڑی چیز کرسی چھتر میں نائٹروجن اسٹھری کرن میں دیکھیں نائٹروجن اسٹھری کرن میں کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہوا میں سب سے ادھیک اگر کوئی چیز موجود گئی سے تو وہ ہے نائٹروجن اور پودھے اور مانو جو کچھ بھی بنے ہیں ان میں وسا یا جو بھی چیزیں بنتی ہیں ان میں نائٹروجن پرمک ہے چاہے ڈینے ہو چاہے اور بھی چیزیں ہو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو جیوانوں ہوتے ہیں یہ کچھ پودھوں کے جڑوں میں پائے جاتے ہیں اور ان جڑوں میں چھوٹی چھوٹی گانٹے ہوتی ہیں جو ان کو بلکٹ کہتے ہیں ان میں لیگ ہیمو گلوبین لیگ ہیمو گلوبین نامک ورنک پایا جاتا ہے لیگ ہیمو گلوبین لیگ ہیمو گلوبین نامک ان کے جڑوں میں ورنک پایا جاتا ہے انہی میں یہ جیوانوں ہوتے ہیں جو نائٹروجن کو نائٹرس آکسائیڈ میں حدلتے ہیں اور جب یہ پانی سے کرتی ہے کریا تو نائٹرس آکسائیڈ بنا لیتا ہے نائٹرس آکسائیڈ بنا لیتا ہے اور یہ آکسائیڈ جو مٹیوں میں جو کیلسیم ہیگنیسیم کے یوگک ہوتے ہیں ہائیرکسائیڈ یا آکسائیڈ ان سے کریا کر کے ان کے نائٹروجن والے یوگک بناتے ہیں اور یہ یوگک جو بنتے ہیں نائٹروجن یوگک تو پھر اسی کو پودھے اپنے اندر کھیجتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں جل کے ساتھ اگر جن پودھوں کے جڑوں میں لیگ لیگ ہیمو گلوبین اگر نہ ہو تو ان پودھوں میں یہ جیوانوں یہ کریا کرتے نہیں ہیں اس لیے یہ زیادہ تر اور انہی چیزوں میں پائے گئے جیسے دلہنی چھتر کے پودھے انہی میں یہ کریا زیادہ ہوتی ہے مانو نائٹروجن سے پروٹین پرابت کر نہیں سکتا ہے ہم کیول ہوا کو کھیجتے ہیں لیکن یہ جیو ان کے یوگکوں میں پریورتی کرتے ہیں اس کریا کہتے ہیں نائٹروجن استھری کرن اس کریا وہ کرنے والے جو جیوانوں ہیں ان کا نام ہے ایجٹو بیکٹر اوکلا اسٹیڈیوم نامک دو جیوانوں ہیں اسے دوسرے ان کے جو سب سے بڑا کار ہے اب گھٹک یعنی جو چیزیں مرد ہیں جو جیو مر جاتے ہیں پادف ہو یا وہ جنتو ان کو یہ جیوانوں ان کے مولک ادارتوں میں اب گھٹیت کر دیتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو پرثیوی پہ دس فٹ لمبی مرد ادارتوں کا لیئر ہوگا یہ کرتے کیا ہیں کہ ان کو ان کے مولک یوگکوں میں اب گھٹیت کر دیتے ہیں ان میں ہے بیسیلس ریموسس اور بیسیلس بولگیریس دوسرا ہے ڈیری ادیوگ میں ڈیری ادیوگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جیوانوں ہیں لیکٹو ایسیلس یہ کرتا کیا ہے کہ دودھ میں لیکٹوز کو لیکٹک ایسیڈ میں کرتا ہے ریورتی جس سے دودھ ہو جاتے ہیں کھٹے اور وہ دہی کی طرح جم جاتا ہے دوسرا اسٹو کوکس لیکٹس یہ دودھ کو پنیر میں پریورتی کرتا ہے اور لیکٹو ہیسیلس دودھ کو دہی میں ریشہ ادیوگ میں پٹسن کو جب پانی میں ڈالتے ہیں سڑتے ہیں تو کینڈوان دوارہ کریا میں کیا ہوتے ہیں ان کے پورے پدار تو سڑ جاتے ہیں کیول ریشے بچ جاتے ہیں جس سے ریشہ پرابت ہوتا ہے چائے ادیوگ میں چائے کو جب توڑتے ہیں تو اس کے اوپری حصوں کو توڑتے ہیں اور اسے چھائے میں رکھتے ہیں جس کو جیوانو کینڈوان کریا دوارہ ان کو چائے کو ملتا ہے ٹیسٹ اسے کہتے ہیں کیورین کی کریا جس سے چائے کی مکھ جو ہوتے ہیں بن جاتی ہے کالی اور اس سے بہترین ٹیسٹ آتی ہے ان جیوانو کے کاران چمڑا ادیوگ میں بھی ہے چمڑا ادیوگ میں بھی اس کا ہے جب چمڑے کو بال چمڑا اور بال کو الگ کرنے کر دیتے ہیں جس سے چمڑا پراب تو ہوتا ہے جس کو چمڑا کمانا بھی کہتے ہیں کچھ ہمارے پاتچان ریا بھی جیوانو کا رول ہے اور کچھ ویٹامین کا نرمان بھی ہمارے جیوانو کرتے ہیں جیسے ویٹامین بی بارہ اور بی سکس جیسے ویٹامین کا نرمان جیوانو دور ہی ہوتا ہے ہمارے شریر کے اندر یہ تو تھے جیوانو کے اور جیوانو کا میں نے یہاں پہ دیا ہے میں چیتر یہ ہوتا ہے کوشکہ بھتی یہ اندرک ہے اور ان میں رائیبوسوم جو ہوتے ہیں ان میں ستر اس نام کرائیبوسوم پائے جاتے ہیں رائیبوسوم دو ہی ہیں اب تو ہم نے جو جانا تھا اس کے لاب کے بارے میں جیوانو کو لاب کیا ہے اب ہانی کے بات کرتے ہیں تو جیوانو ہم کو کچھ روگ ہوتے ہیں جنتوں کو جانوروں جو بھی ہیں منوسے ہیں ان کو کچھ روگ ہوتے ہیں یہاں ہم کیول منوسوں میں ہونے والے روگ کے نگے تو ایک طرف روگ ہے جیوانو کا نام ہے اور اسے پر بھاویت انگ ہیں پہلا ہے ہیجا ہیجا کو کہتے ہیں کالرہ اس میں لگاتار آتے ہیں دست اور جو آتے ہوتی ہیں ان کو پانی سوکھنی کی چھمتا ہو جاتی ہے کم گھٹ جاتی ہے اور شریر میں پانی کی کمی ہوتی اور روگی کا علاج نہیں کیا جا تو اس کی ملتی بھی ہو جاتی ہے یہ ہمارے پر بھاویت جو کرتا ہے انگ کو آت اور بیکٹیریا کا نام ہے وبری کو لیری یہ ہمارے آتوں کو ہٹ کرتا ہے دوسرا ہے ڈیف تھی ریا یہ ہمارے سوسن انتر کو پر بھاویت کرتا مر جائے آدمی یہ زیادہ تر بچوں کو ہوتا ہے ایکٹیریا جو ہے وہ ہے بیکٹیری ایم ڈیف تھیری آئی نام جیوانو دوارہ ہوتا ہے اگلا ہے چھائے روگ اس کو ٹی بھی کھہتے ہیں یہ جیوانو جو ہوتی ہے اس کا نام ہے مائی کو بیکٹی ری ٹیو اور کولیسیس یہ ہمارے فیفڑوں کو ہڈیوں کو اور آنٹوں کو پربھاویت کرتا ہے ہڈی فیفڑوں میں کیا ہوتا ہے کہ کھون آتا ہے اور ہڈیوں میں کیا ہوتا ہے ہڈیاں دھیرے دھیرے گھس کے ختم ہوتی ہیں اور درد ہوتا ہے اور آنٹوں میں بھی اسی طرح کے روگ ہوتے ہیں پاچن کے ریا بگڑ جاتی ہے کوڑ یہ توچہ کو پربھاویت کرتا ہے شریر پہ چکتے آتے ہیں خاص طور سے ہاتھوں پہ اور جو جوڑ ہوتے ہیں وہ کرتے کام نہیں ہے اور شریر گھس نا چال ہو جاتا ہے خاص طور سے یہ آپ کی انگلیاں جو بھی ہوگی انگلیاں جو ہوتی ہیں وہ گھس نا چال کرتی ہیں اور اس جیوانوں کا نام مائی کو بیکٹیری یم لیپرو سی ایک اگلا تا ہے ٹیٹنس اس کا نام مائی ٹلو اسٹیڈیم ٹیٹینی یہ ہماری تنطرکہ تنطرکہ پربھاویت کرتا ہے یہ دوسید جل یا گوبر یہ جو جیوانوں میں اس کا نام سالمون ٹائفی یہ پربھاویت کرتا ہے ہماری آنتوں میں ہو جاتے ہیں گھاؤ اور تیز بخار ہوتا ہے اس کارن اس کو میادی بخار یا سامیق بخار بھی کہتے ہیں جوہر نام ہے اور یہ ایک سمیں کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے یہ دوسری سوسن دوارہ پھیلتے تو نہیں لیکن سنکرام ہے روگ اور اس کو سب سے ادھیک پھیلانے والے جیو جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں چوہے چوہے کے جو پیسو ہوتے ہیں وہ اس بیماری کو پھیلاتے ہیں اور یہ پربھاویت کرتا ہے ہمارے تنتر کا تنتر کو جب چوہا کو سوس کا ستھان چھوڑتے ہیں اور انسو پہ چڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ روگ انسو میں پھیلتا ہے اگلا ہے نیمونیا یہ سوسن تنتر کو پربھاویت کرتا ہے یہ جو جیوان ہوئے اس کا نام ہے ڈپلو کوکس نیمونی اگلا ہے سیفلس اس کا نام ہے ٹروپون نیم پیلیڈیم نام جیوان دوارہ ہوتا ہے اس سے توچہ پر چھوٹے چھوٹے دانے آتے ہیں اور بہت درد ہوتا ہے اگلا ہے سوجاک اس کو گوگو کاکس گونیریہ نام جیوان دوارہ ہوتا ہے اور اس سے ربھاویت ہوتا ہے ہمارے زیادہ جن نانگ گونیریہ یہ کیا ہے نیسیریہ گونیری نام جیوان دوارہ ہوتا ہے اس سے بیجن نانگ ربھاویت ہوتے ہیں اگلا ہے کالی خانسی یہ کرتا کیا ہے کہ ہمارے جو سوسن انگ ہیں اس کو کرتا ہے ربھاویت اور اس جیوان کا نام میں بورڈی ٹیلا پر ٹیوسیس اور یہ ہمارے سوسن انگ کو پربھاویت کرتا ہے تو یہ تھے جیوان سے کچھ لاب اور رہانی اور جیوان کے بارے میں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریے اور بھی ویڈیو آئیں گے تو ملتے ہیں پھر ہم لوگ اگلے ہیڈیو میں اب تک کے لئے الویدہ جائے ہند